السلام علیکم میوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہیر ہیریت سے ہوں گے یہ جو واجد دے بل میں نے کاٹی ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں آج میں کیا بنائے سمر پارٹی تھی بچوں کی تو بچوں نے کہا ہم نے یہ چیزیں لے کے جانی ہے بڑی بیٹی نے کہا میں دے بڑے لے کے جاؤں گی اور مروہ چھوٹی نے کہا مروہ نے کہا کہ میں میکرونی لے کے جاؤں گی یہ مروہ کے لئے تیار ہو رہی ہے تو سمر پارٹی تھی تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو بنا کے دیتی ہوں ساتھ ساتھ میں کھانا بھی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کو میں کپڑے بھی نکال کے دے رہی تھی درس میں نے کہا چلو عام لوگ یہ پہن لوگ یہ میں نے بڑی بیٹی کے لئے نکال لیا ہے یہ دوسرے دن میری بیٹی نے پہنا تھا میں نے کہا یہی پہن جو ان کے دوسری دن ملا جو ڈرس ہے وہ اتنا اچھا اور اتنا پیارا لگ رہا تھا بیٹی میری کو تو حسن ہے جو یہ سویا ہوا تھا تقریباً ساڑھے دس وجہ گر ٹائم تھا حسن سو گیا تھا تو میں یہ چیزیں ان کے لیے ریڈی کاری تھی تو میں نے کہا چلو میں رات کو بنا کے تیار کر کے میں راکھ دیتی ہوں چیزیں میں میں نے رنگ لائٹ موائی تھی یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کاری ہوں میں نے رنگ لائٹ موائی تھی میرے پاس لائٹ بھیرا کچھ بھی نہیں تھا میں کیمرہ وغیرہ میں ایسے ہی موبائل پکڑ کے ہاتھ میں تو میری بیٹی بناتی تھی ادھر میں میکرونی ریڈی کاری تھی میں نے ریسپی ڈالی ہوئی آپ لوگ دے سکتے ہیں ریسپی بھی تو یہ تو میں نے بس بلوگ ڈالا ہوا تھا اس لیے میں نے کہا چلو میں تھوڑی تھوڑی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں پھر میں نے یہ بنایا تھی سارا کوئی ویجیٹیبل جو ہیں سارے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے تو میکرونی جو میں نے بوائل کار دی تھی یہ دہیں بڑے اور یہ ایسی چیزیں نہیں کھاتی میں وہاں میری بیٹی جو چھوٹی والی وہ بڑی بیٹی کھا لیتی ہے میں نے اس کو بنا کے دے دیئے تھے بڑی بیٹی کو میں نے کہا وہ کہہ رہی نہیں ماما میں میں نے کہا ایک ہیچی لے جاؤ دونوں بینے کہہ رہی نہیں میں نے یہ میکرونی لے کے جانی اور اس نے دہیں بڑے لے کے جانی ہے پھر میں نے کہا چلو کی پھر میں نے اس کے اندر ڈال دی میکرونی تو انہوں نے کھائی کہہ رہی ماما اتنے مزے والی بنی تھی میری دوستیں سہاری کہہ رہی تھی بہت مزے والی بنی ہے اور اتنا انہوں نے انجوائے کیا اور بچوں نے کھیلا سکون میں اتنا زیادہ انہوں نے ان کو چھٹیا ہو چکی ہیں تو لاس ان کا دے تھا تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں پھر میں نے اس کے اندر سارا کچھ ڈال دیا سویا سو سلکہ اور چلی سوس ڈالیا ہے اتنا سپائسی نہیں بنائی تھی میں بچے ہیں پتہ نہیں کھائیں یا نہ کھائیں سپائسی زیادہ پھر میں نے بس یہ تھوڑے سے میں نے ڈال دیا تھے اس کے اندر اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کیا ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں کتنے گرین اورنج آ رہا ہے اتنا زبردست کلر آ رہا ہے اس کے اندر میکرونی کے اندر اور میری ویڈیو جسے لائک نہیں کیے جلدی جلد میری ویڈیو لائک کا دیں سسکرائب کا دیں بہلے کم کے بٹن کو ضرور پریس کا دیں تو میرے فیس بک پہ بھی چینل پہ مجھے لائک اور فولو کا دیا کریں یہ مروہ کا جو بوکس ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے بوکس کے اندر ڈال دی تھی مروہ کا مکرونی جو ہے ریڈی کا دی حسن کے لیے مینگو مغوائے دی حسن اور آمان کا جو مینگو ڈے تھا تو ان کے لیے مینگو مغوائے تھے ان کے بابا لے کے آئے تھے اور یہ میں نے اس کے اندر دیں بڑو کے اندر میں نے پیاس ٹماٹر ہری میرچ اور آلو سارے میں نے مضرب چیزیں جو ساری میں نے مٹیریل تیار کر کے میں نے راک لیا تھا صبح میں اس کے اندر دیں ڈالوں گی یہ دو تقریبا یارام بجے کا ٹائم تھا ساڑھے یارام بجے کا ٹائم تھا میں نے چیزیں ساری جو ریڈی کر کے راک دیتے میں نے کہا صبح میں دیں ڈالوں گی اس کے اندر کیونکہ دیں رات بار دیں سارا پڑا رہتا ہے پھر وہ بہت خوش سے ہو جاتے ہیں پھر وہ اچھے نہیں لگتے ایسے نہیں ہوتے پھر کھانے والے نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ایسے کیا کہتے ہیں اس کو خوشے کو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں میں تو میشہ دیں جو ہے تقریبا پانچ منٹ پہلے ڈالتی ہوتی ہوں ان میں دیں تو یہ صبح کا ٹائم سے تقریبا سات بجے کا ٹائم تھا پھر میں نے اس کو میں نے کہا بڑی بیٹی کو میں نے کہا چلو میں آپ کو بنا کے دیتے ہوں تیار کر کہ ادھر حسن اور عمان کا شوٹ لے رہی تھی ان کی بین پکچر بنا رہی تھی تو یہ مینگو ڈے تھا ان کا اس لیے یہ مینگو مینگو یالو ڈریس انہوں دونوں بھائیوں نے پہنی ہوئے شلٹے تو ادھر میں نے دیں کے اندر میں نے مسالہ ڈال دیا تھا یہ دیکھیں آپ سارا دیں اس کے اندر ڈال چکے ہیں میں تو دیکھیں کیسے کھڑے کھڑے اور اتنے مزے والے بنتے ہیں ایسے دیں ڈال کے پہلے رکھنے سے نہ پھر وہ ایسے بلکل خوشک ہو جاتی ہیں وہ بہت حراب سے ہو جاتی ہیں پھر کھانے والے نہیں ہوتے ہمیشہ میں تو کہوں گی آپ کو پانچ میلے دو میٹ پہلے آپ لوگ اس کو دیں مکس کریں یہ بوکس ریڈی ہو چکے ہیں میکرونی کا چاڑ کا بوکس پھر حسن کے لیے میں نے بریڈ مو آیا ان کے بابا بریڈ لے کے آئے تھے میں نے کہا چلو ان کے لیے حسن کہہ رہا تھا میں سینڈویج لے کے جاؤں گا تو حسن کے لیے میں نے سینڈویج ریڈی کیے سیمپل ہی باس اس کے برشامی راکھ کے اور اوپر میں نے کیچپ ڈال کے دیا تھا یہ بیجیٹیبل نہیں ڈال لے دیتا کچھ بھی نہیں ناپیاز کچھ بھی نہیں بیجیٹیبل کوئی بی نہیں کھاتا حسن پھر میں نے اس کو ایسے میں نے بس ڈال کے تو پھر میں نے کار دیا تھا یہ دہا امان کے لیے میں نے کہا تھا امان کے لیے بھی میں نے بنایا تھے مگر امان لے کے نہیں گیا وہ جو چیزیں باہر کی زیادہ خوش ہو کے کھاتا ہے اس نے لیز اور بوتل اور بسکٹ وغیرہ یہ والی چیزیں اس نے لے لی تھی ڈونٹ وغیرہ یہ چیزیں لے کے گیا تھا پھر میں نے یہ دیکھا میں نے اس کے اندر راکھ دی دیکھا کتنے اچھے بننے ہیں جلدی جلدی دیکھیں میں کیسے کام کار رہی ہوں جلدی یہ دیکھیں یہ اتنے مزے والے بننے تھے اور اتنے اچھے کہہ رہے ہیں ماما اتنے اچھے بننے تھے مزے والے یمی والے تھے میرے دوستوں کو پسند آئے دیکھ رہے ہیں اور اتنے مزے والے بنے یہ حسن کا لانچ جو ریڈی ہو چکا تھا مہنگو دو میں نے مہنگو دیا تھے حسن کو ایک دبائی یہ ادھر میں جا رہی تھی مدر ہنڈو کے ساتھ امی کے ساتھ میں جا رہی تھی امی جا رہے تھے وہ انہیں گھر کے لیے ٹائلے وغیرہ دیکھنی تھی یہ بھی میں آپ لوگوں کو سرپرائز دکھاؤں گی اپنا گھر نیا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور آپ لوگ کہنا بتانا کہ کیسی ٹائلے وغیرہ یہ چیزیں کیسی لگی ہیں آپ لوگوں کو مجھے کمنٹس بھی آپ لوگ اچھے چکیا میں ادھر سے فارغ ہو کے بنینزا میں آگی تھی بنینزا ساتھ رنگی میں ادھر اتنے اچھے ان کے کپڑے لگے تھے پرائز بھی اتنی اچھی لگی تھے میں تو میں شاہد دسلیں لیتی ہوں بہت اچھے 50% 40% تھی میرا حیال ہے اور 30% تھی ان کی بہت اچھے تھے پھر شام کا ٹائم تاملو گار آرہ پھر چائے بنائی چائے بچوں نے چائے بڑا پی اوکے اللہ حافظ